ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے امریکہ اسرائیل اور عرب ملکوں میں کتنی گھبراہٹ ہے اس کے کھلے اشارے مل رہے ہیں یہ سبھی ملک مل کر اس کوشش میں ہیں کہ ایران کو اپنے دوست ملکوں سے الگ تھلک کر دیا جائے امریکہ کی نگرانی میں ہونے والی اس سازش میں عرب بادشاہ بہت ہی فرما بردار نوکروں کا رول ادا کر رہے ہیں حال ہی میں سعودی عرب کے خفیہ محکمے کے سربراہ کے سیریا دورے کے ناکام ہونے کے بعد اب عراق کو عیران سے دور کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اس کوشش کے تحت سنڈے کو عراق کی راجدانی میں مصر کے پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی اور جارڈن کے بادشاہ عبداللہ سیکنڈ نے عراق کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ عراق ایک عرب ملک ہے اور اسے چاہیے کہ عرب ملکوں کے ساتھ رہے اور ایران سے دور رہے علاقے کے معاملات میں دخل نہیں دے بغداد میں ہونے والی اس سربراہ کانفرنس کا پہلے سے کوئی خاص اعلان نہیں کیا گیا تھا ایسے دو عرب ملکوں کے حکمرانوں کا جنہیں امریکی اور اسرائیلی غلام سمجھا جاتا ہے اچانک بغداد پہنچنا بہت ہی اہم واقعہ ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈیوب گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ مصر کے پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی اور جارڈن کے راجہ عبداللہ سیکنڈ نے سنڈے کو بغداد میں ملاقات کی ہے مصر کے کسی پریزیڈنٹ کا عراق دورہ تقریباً تیس سال کے بعد ہوا ہے صدام حسین کے ذریعے انیس سو نبے میں قویت پر ہوئے حملے کے بعد مصر کے کسی پریزیڈنٹ کا یہ پہلا عراق دورہ تھا انیس سو نبے کی جنگ کے وقت عراق اور مصر کے بیج ڈپلومیٹک تعلقات ختم ہو گئے تھے لیکن حال کے برسوں میں دونوں ملکوں کے سینئر ذمہ داران کے ایک دوسرے ملکوں میں دورے ہونے کی وجہ سے تعلقات میں کچھ صدھار ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں اسرائیل فلسطین جنگ کو روکنے اور جنگ بندی کرانے میں اسرائیل کے کہنے پر مصر کے پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی نے اہم رول ادا کیا تھا اور اب جو وعدے غازہ کے فلسطینیوں سے کیے گئے تھے ان پر کوئی کام نہیں ہو رہا حال ہی میں حماس کے لیڈر یہیہ سنور نے کہا تھا کہ دھوکہ دے کر جنگ بندی کرائی گئی ہے اور یہ کہ جنگ کسی بھی وقت پھر سے شروع ہو سکتی ہے رائٹرز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بغداد میں ہونے والی مصر جارڈن اور عراق کی سربراہ کانفرنس تین ملکوں کے درمیان کوپریشن کے اس میکنزم کے تحت ہوئی ہے جو ماش دوہزار انیس میں قاہرہ میں قائم کی گئی تھی مصر کے پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سنڈے کو تینوں لیڈرز نے علاقے کے واقعات پر بات چیت کی جس میں فلسطین ازرائیل کے بیچ ہوئے حالیہ واقعات کاروباری کوپریشن اور ٹیررزم کے خلاف مل کر مقابلہ کرنے کے بارے میں بات چیت کی گئی اس بیان میں آگے آیا ہے کہ لیڈرز نے سب سے اہم علاقائی معاملوں پر تینوں ملکوں کے بیچ رائے مشورہ اور تال میل کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا رویڈرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ تینوں ملکوں کے لیڈرز کی میٹنگ کو پارٹلی طریقے سے پورے علاقے میں ایران کو بے اثر کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایراک کے پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی کا مقصد علاقے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا اور میڈلیسٹ میں ایک بچولیے کے طور پر ایراک کو مضبوط کرنا ہے ایراک نے حال ہی میں اپریل میں بغداد میں ہونے والی ایرانی اور سعودی افسروں کے بیچ باتچیت کی میزبانی کی تھی دونوں ملکوں کے بیچ دوہزار سولہ میں تعلقات خراب ہونے کے بعد یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس ملاقات میں سعودی عرب کے خفیہ محکمے کے سربراہ خالد بن حمیدان اور ایران کے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سربراہ علی شمخانی کے بیچ ملاقات ہوئی تھی بعد میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے چیف اور علی شمخانی کے بیچ بھی بغداد میں ہی ملاقات ہوئی تھی کل کی سربراہ کانفرنس کے بعد عراق کے پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی نے اپنے آفیس سے جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ دورہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ ہم اپنے لوگوں اور علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے آپسی کوپریشن کے لیے ایک ساتھ ہیں بغداد سے الجزیرہ کے رپورٹر محمود عبدالواحد نے بتایا ہے کہ سربراہ کانفرنس نہ صرف کاروباری نظریہ سے اہم تھی بلکہ اس کا ایک بڑا سیاسی مقصد بھی تھا ان کا کہنا ہے کہ کسی حد تک مصر اور جورڈن کی طرف سے اس دورے کا مقصد عراق کو عرب کوالیشن میں واپس لانے کا اشارہ ہے اور کچھ آپسی تجارت انویسٹمنٹ اور ترقیاتی پروجیکٹس کو آگے بڑھانے میں عراق کی دولت کے استعمال کے لیے بھی معاملات آگے بڑھانا ہے تینوں ملکوں کے لیڈرز کی ملاقات کے بعد عراقی فورنڈ منسٹر فواد حسین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کاروباری اور سیاسی کوپریشن بڑے پیمانے پر عدیوگک یعنی انڈسٹریل پروجیکٹ اور دوا اور کرشی یعنی ایگری کلچر کے میدان میں آپسی کوپریشن کو آگے بڑھانے کے لیے بات ہوئی ہے روائٹرز نیوز ایجنسی نے آگے کہا ہے کہ تینوں ملکوں کے لیڈرز کے بیچ ہوئی باتچیت کا امریکہ نے ویلکم کیا ہے جس کے دوران سیریا کرائسیس، اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ تکراو اور یمن جنگ سمیت علاقے کے معاملات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے جورڈن کے فورنڈ منسٹر ایمان سفادی نے بیٹھک کے بعد اخبار والوں سے کہا کہ عراق کو عراقائی دخل اندازی سے الگ کیا جانا چاہیے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق پہلے ہی جورڈن اور مصر دونوں ملکوں کے ساتھ خاص کاروباری سمجھوتوں پر دستخط کر چکا ہے اس نے نومبر میں مصر کے ساتھ پندرہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے تھے جو تیل سے لے کر کنسٹرکشن اور تجارت تک کے معاملوں میں کوپریشن بڑھانے کے لیے ہیں جورڈن نے عراق سے ایک دن میں دس ہزار بیرل تیل کا امپورٹ کیا ہے لیکن کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے اسے روک دیا گیا تھا عراق ایک پائپلائن بنانے کا پلان بھی بنا رہا ہے جو کہ اس کے ساؤتھ کے شہر بسرا سے جورڈن کے لال ساغر بندرگاہ آقابہ تک پہنچے گی اس کے ذریعے ہر دن دس لاکھ بیرل عراقی کچھے تیل کا ایکسپورٹ کیا جا سکے گا آپ نے دیکھا کہ اس ملاقات میں مصر اور جورڈن کی طرف سے عراق کو کس طرح سے گھما پھیرا کر عراق سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عراق کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں زور دیا گیا کہ عراق کو عرب ملکوں کے ساتھ نزدیک لائے جائے گا رویٹرز نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد علاقے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنا ہے عراق کے فورن منسٹر نے کہا کہ اس میٹنگ کا مقصد عراق کو عرب ملکوں کے نزدیک لانا ہے مصر کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جاری بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں فلسطین کے معاملے میں بھی بات ہوئی ہے اس سب کے ساتھ اس ملاقات کا امریکہ نے ویلکم کیا ہے ساتھی بتایا ہے کہ سیریا کے کرائسس، اسرائیل فلسطین معاملات اور یمن جنگ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے خود امریکہ ہی ہے جو کسی بھی طرح سے ایران کو کمزور اور الگ تھلگ دیکھنا چاہتا ہے اب سے پہلے بھی اس طرح کی کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے مئی کے شروع میں خبر آئی تھی کہ سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف خالد بن حمیدان نے سیریا کے انٹیلیجنس چیف جنرل علی مملوک سے دمشق میں ملاقات کی تھی یہ پچھلے دس سال میں سعودی عرب کی طرف سے اس سطح کا سیریا کا پہلا دورہ تھا اب سے پہلے دوہزار گیارہ میں سیریا میں شروع ہوئی سیویل وار میں سعودی عرب کی طرف سے سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کے مخالفین دائش اور جبتن نصرہ جیسے گروپس کو سپورٹ کیا جاتا رہا ہے سیریا جانے سے پہلے سعودی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بغداد میں ایران کے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سربراہ علی شمقانی سے ملاقات کی تھی سعودی عرب کے خفیہ چیف کے سیریا دورے کے بارے میں سب سے پہلے لندن سے چھپنے والے دی گارڈین اور عربی زبان کے اخبار رائیل یوم نے خبر دی تھی رائیل یوم نے کچھ اندرونی سورسز کے حوالے سے کہا تھا کہ سعودی نمائندوں نے اپنے سیریائی میزوانوں کو بتایا تھا کہ ریاد عرب لیگ میں سیریا کی ممکنہ واپسی کا ویلکم کرتا ہے اس کے علاوہ میڈیا ریپورٹس نے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے سیریا سے کہا ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ تعلقات پر پھر سے غور کر لے یعنی اس سے تعلقات خراب کر لے یا کمزور کر لے تو سعودی عرب سیریا کی جنگ میں ہوئی تباہی کے ریکنسٹرکشن کے لیے عربوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہے لیکن سیریا نے ایران کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا آپ کو بتا دوں کہ تقریباً دس سال پہلے دوہزار گیارہ میں سیریا میں پروٹیسٹ اور وائلنس شروع ہونے کے بعد سیریا کو عرب لیگ سے الگ کر دیا گیا تھا عرب لیگ کا ہیڈ کورٹر مصر کی راجدانی قاہرہ میں ہے رائل یوم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب کے خفیہ سربراہ کا دمشق دورہ سیریا میں سعودی ایمیسی کو پھر سے کھولنے کی تیاری کی کوششوں کا حصہ ہے سعودی عرب نے جنگ کے شروعاتی برسوں میں بشارل اسد کے مخالفین کو سپورٹ کیا تھا جبکہ بشارل اسد کی سرکار کو ایران کی سپورٹ لگاتار رہی ہے دوہزار گیارہ میں جنگ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ملک سیریا میں حکومت بدلنے کی بات کرتے رہے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں جب یہ دیکھ لیا کہ سیریا کی حکومت کو ایران کا سپورٹ ہے اور اسے گرانا مشکل ہے تو اس کے بعد یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین نے سیریا میں اپنی ایمبیسیاں کھول لی ہیں اور اب سعودی عرب بھی سیریا سے تعلقات نورمل کرنا چاہتا ہے اب سیریا میں حکومت بدلنے کا نعرہ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دوں کہ سعودی خفیہ محکمے کے سربراہ کے سیریا دورے کے ناکام ہونے کے بعد اب جارڈن اور مصر کی طرف سے عراق کو مدد کا لالش دے کر ایران سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن امریکہ، اسرائیل اور عرب ملکوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوہزار گیارہ کے بعد دائش اور جبتن نصرہ کے ذریعے سیریا اور عراق میں بہت بڑے علاقوں پر قبضے ہونے اور لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہونے کے بعد ایران، روس اور حضب اللہ نے دائش کے آتنکوادیوں کے ہاتھوں سے سارے علاقے خالی کرائے تھے اور اس کام میں ایران نے بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا عراق اور سیریا میں دائش کی ناکامی میں ایران کے کمانڈر قاسم سلیمانی کا بہت اہم رول تھا اسی وجہ سے انہیں بغداد کے ائرپورٹ کے نزدیک امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا اب سے پہلے کئی بار عراق اور سیریا ایران سے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کا احسان نہیں بھول سکتے اگر وہ مدد نہیں کرتا تو اس وقت عراق اور سیریا اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہتے اب یہ دیکھنا بہت ہی اہم اور دلچسپ ہوگا کہ کیا مصر اور جارڈن کے ذریعے ایران کو ایران سے دور کرنے کی سازش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں سیریا کے پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی اور جارڈن کے بادشاہ عبداللہ سیکنڈ کو عراق بھیجنے میں امریکہ کا بہت ہی اہم رول رہا ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے امریکہ کی طرف سے اس سربراہ کانفرنس کا ویلکم کیا جانا اس کا کھڑا ثبوت ہے میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوششیں جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیاواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈساپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں